ہیلو اینڈ ویلکم اسٹوڈنٹس آئی ام نجیب اللہ اینڈ یو واشنگ مائی شینل نالج ان نالج تو آج ہم ڈسکاس کریں گے کمکیوٹر میموری اینڈ ایٹس ٹائپ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میموری کے میموری کیا چیز ہے تو فر اگزمپل آپ یہ ڈائیگرام دیکھتے ہیں آپ اس کو کنسیڈر کریں لیٹس سپوز کہ یہ ایک پلیس ہے ایک جگہ ہے جو بھی چیز ہم سٹور کریں گے وہ ہم الیکٹرسٹی کی مدد سے سٹور کریں گے یعنی یہ ایک پلیس ہے ہم یہاں جو بھی سٹور کریں گے الیکٹرسٹی کی مدد سے سٹور کریں گے اب جو چیز ہم سٹور کریں گے وہ ہوگا کیا صرف ڈیٹا یا انسٹرکشن ہوگا اس جگہ پہ ہم ہر چیز الیکٹرانیکل سٹور کریں گے وہ ہوگا ڈیٹا یا انسٹرکشن اور ہوگا کس پرپس کے لیے کہ یہ کمپیوٹر اس کو ایکسس کرے گا تو اب اس کی ڈیفنیشن اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو اس کا ڈیفنیشن کچھ یوں ہوں گا یعنی یہ میموری کی ایک پراپر ڈیفنیشن ہے تو اس کے بعد ہم اس کے ٹائپس کی طرف آتے ہیں کہ اس کی ٹائپس کتنے ہیں سب سے پہلے اس کو یعنی کمپیوٹر میموری کو ہم ٹو ٹائپس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں پرائیمری پرائیمری میموری اور سیکنڈری اور سیکنڈری میموری اب پرائیمری میموری یعنی وہ میموری جو پہلے یوز ہوتا ہے اور سیکنڈری میموری جو بعد میں یوز ہوتا ہے یا سیکنڈ پوزیشن پہ یوز ہوتا ہے پرائیمری میموری کو من میموری بھی کہا جاتا ہے انٹرنل یا بلٹ ان میموری بھی کہا جاتا ہے یعنی ان کے چار نام ہیں پرائیمری میموری من میموری انٹرنل اور بلٹ ان میموری سیکنڈری میموری یا سیکنڈری سٹوریج میموری ایکسٹرنل میموری ایکزیلری میموری بیکنگ سٹوریج میموری تو یہ ڈیفرنٹ نام ہے آپ کو یہ بھی نوٹ کرنے چاہیے ہیں اب ہم پرائمری میموری پہ آتے ہیں کہ یہ فردر تو پرائمری میموری فرسٹ آفال کیشے کو ہم کیشے لکھتے ہیں اور اس کو پرونانس کرتے ہیں کیش یعنی جو ای ہے وہ اس میں سائلنٹ ہے یعنی پرائمری میموری فردر ٹو ٹائپ میں ڈیوائیڈ ہے کیش یا مین میموری تو اس کے ساتھ ایک اور کنسپ بھی آپ کو کلیر کرنا چاہیے ریجسٹر یعنی یہ آپ کے مین میں ہونا چاہیے کہ یہ کیش میموری سے بھی زیادہ چھوٹا فاسٹ ہے ریجسٹر کو ہم مائکرو پرسیسر کے ساتھ اس لیے ڈسکیس کرتے ہیں کیونکہ ریجسٹر بلکل مائکرو پرسیسر کے اندر یا بلکل اس کے سائیڈ میں واقعہ ہوتا ہے اور اس کی سارے ایکٹیویٹی ریجسٹر کے ساتھ ہوتی ہے یا بہت زیادہ یوز ہینے والے جی مامیری ہوتی ہے وہ ریجسٹر ہوتی ہے تب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے صرف آپ کو اتنا پاتا ہونا چاہیے کہ ریجسٹر کو سمال میموری یونیٹس بھی کہا جاتا ہے اور ریجسٹر ہوتے تقریبا ایٹ بیٹ یعنی سمال بیٹ یعنی ایٹ بیٹ سے سکسٹی فور بیٹ تک اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ہوتی ہے اور ہوتے ہیں ان میں ایکیمولیٹر ریجسٹر میموری ایڈریس ریجسٹر پروگرام کاؤنٹر ریجسٹر تو اس ٹائپ کے ریجسٹر ہوتے ہیں جب ہم مائکرو پرسیسر کو ایکسپلین کریں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے وار کرتا ہے تو یہ اس کی سائز بہت سمال ہوتی ہے یعنی ایٹ بیٹ یا ون بیٹ سے لے کر ایٹ بائٹ یا سکسٹی فور بیٹ تک اس کی کپیسٹی ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں کیش میموری کی طرف تو کیش میموری فردر تری ٹائپس ایک ایم سیکیوز آپ کو یہاں آ سکتی ہے کہ کمپیوٹر کی وہ کونسی میموری ہوتی ہے جس کا سپیڈ بلکل مائکرو پروسیسر کے ساتھ میچ کرتا ہے یعنی جتنا مائکرو پروسیسر کا سپیڈ ہے اتنا کیش یا کسی بھی مائکرو پروسیسر کا ہوتا ہے تو جب بھی آپ کو یہ ایم سیکیوز آیا گیا تو آپ نے کیش میموری کو یعنی سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ کیش میموری کے ساتھ کیش میموری کا سپیڈ مائکرو پروسیسر کے ساتھ میچ کرتا ہے یعنی سیم سپیڈ سے یہ وار کرتے ہیں اگر آپ کو دیئے ہیں آپشن کیش من میموری ریم روم وغیرہ تو تب ہی آپ نے یہ چوز کرنا ہے اگر اس نے فردر ٹائپ دیا ہے کہ ایل ون ایل ٹو ایل تری تو یہ کیشے کی سب راج ہے تو ایل ون کی جو سپیڈ ہے وہ پروسیسر کے ساتھ میچ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے فردر ٹائپس کو ایل ون ایل ٹو اینڈ ایل تری تو ایل ون کیشے سب سے سمال میموری ہوتی ہے سب سے زیادہ فاسٹ ہوتی ہے یعنی اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ اس کا سپیڈ جو ہے مائکرو پروسیسر کے ساتھ بلکل پہرلل وہ وار کرتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کاسٹ لی ہوتا ہے اس کا تقریباً ایٹ بائٹ یعنی کپیٹل بی سے سکسٹی فور بائٹ تک یعنی یہ بٹھتا یہ بائٹ ہے نارمل یوز ہوتے ہیں کورائی سیون تک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ بائٹ سے سکسٹی فور بائٹ تک اس کی کپیسٹی ہوتی ہے اگین ہم بات کریں گے ایل ٹو کی ایل ٹو کی ہوتی ہے سکسٹی فور بائٹ سے سکسٹین ایم بی یعنی میگا بائٹ تک اگر آپ کو بیٹ بائٹ ٹیرا بائٹ پیٹا زیٹا یوٹا بائٹ تک اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس پر میں نے الگ ٹیٹوریل بنایا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں اس کو کنسپشن میپ کے ذریعے بہت زبردست طریقے سے سمجھ سکتے ہو تو اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا تو وہ آپ ضرور دیکھی ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ال تری کیشے کی طرف یعنی سب سے زیادہ فاسٹ سمال اور جو کاسٹ لی ہوتا ہے وہ ال ون ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ یعنی توڑا اس کا جو سائز ہے زیادہ ہو جاتا ہے اس کی کاسٹ بھی ال ون سے توڑا کم ہوتا ہے ال تری سے زیادہ ہوتا ہے یا باقی جتنے بھی ممرے ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بعد آتا ہے ال تری ال تری اگر سائز میں اس سے بڑا ہوتا ہے یعنی یہ ہوتا ہے ایم بیز میں جی بیز میں پھر بھی نہیں ہے یہ ایم بیز میں ہوتا ہے اور یہ ان دونوں سے سلو ہوتا ہے اور باقی جتنی بھی ممرے ہیں حتیٰ کہ ریم سے بھی اس کی سپیڈ زیادہ ہے یعنی اس کی سپیڈ جو ہے نینو سیکنڈ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ریم کا ملی یا مایکرو سیکنڈ میں اس کا جو میر کیا جاتا ہے اس کی سپیڈ کو تو یہ بھی اسمال ہے فاسٹ ہے ان دونوں سے نہیں باقی جتنی بھی ممرے ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کیش کا کنسیفٹ کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزمپل یہاں اگر کوئی پانی کڑا ہے یعنی کوئی اس طرح سے توڑا پانی ہے اور وہ یوں ہیں کہ بیچ میں کوئی انٹ یا کوئی پتر یا کوئی بھی ایسا چیز رکھ کر ہم اس پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں اور دوسری طرف جمپ کر لیتے ہیں تو کیش مموری کی بھی کنسیفٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایک پروسیسر ہے اور یہ ہمارا ریم ہے تو ریم اور پروسیسر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں L1 L2 اور L3 L1 سب سے پہلے پروسیسر کا وارک یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو بھی ڈیٹا ریکوائر ہوتا ہے L1 کیشے میں سرچ کر لیتا ہے نہیں ملا تو L2 میں اس کے بعد L3 میں اگر نہیں ملا تو وہ ریم کے ساتھ کنیکشن بنا لیتا ہے آئی ہوپ کہ کیش کی سمجھ آپ کو آئی ہوگی باقی یہ ٹیٹوریل بہت زیادہ لمبہ ہونے والا اس کو یعنی شارٹ کرنے کے لیے میں یہاں کنسیپشل میں بناوں گا زیادہ ڈسکیشن ہم اس کو ون بائی ون الیک ٹیٹوریل میں اگر ڈسکیش کریں تو آپ کو زیادہ دکت اٹھانی نہیں پڑے گی تو اب ہم آتے ہیں مین میموری کو مین میموری فردر ڈیوائیڈ ہوتا ہے انٹو ٹو ٹائپس سب سے پہلے ہوتا ہے رین اور دوسرا ہوتا ہے روم اب ریم کا فل فارم جو ہے ریم سٹینڈ فار رینڈم ایکسیس میموری اور روم سٹینڈ فار ریڈ اونی میموری اب ریم کو بھی فردر ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سٹیٹیک ریم سٹیٹیک رینڈم ایکسیس میموری اور ڈائنامک رینڈم ایکسیس میموری تو اب جو سٹیٹیک ریم ہے یہ کیش کی ساتھ ہوتا ہے یعنی کیش اسے بنتا ہے اور ڈی رینڈ جو ڈائنامک ریم ہے یہ اور وار کرتا ہے یہ ان سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کی پرائز بھی ان سے کم ہوتی باقی سارے سے مہنگا ہوتا ہے ان کی سپیڈ جو ہے میلی سیکنڈ میں ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے روم روم میں سب سے پہلے آتا ہے پی روم پروگرامیبل ریٹ اونی میموری دوسرے پوزیشن میں آتا ہے ای پروگرامیبل یعنی ایریزیبل پروگرامیبل ریٹ اونی میموری اور لاس میں آتا ہے ای ای پی آر ریٹ اونی میموری تو ان کے فردر بھی ٹائپ سے جب ہم اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کریں گے یہ صرف میں کنسپشن میپ آپ کے لئے بناتا ہوں تو جب ہم صحیح ایکسپلین کریں گے تو ان کی ڈیفینیشن اور ان کے جو سب برانچز ہے یا سب ٹائپ سے تو اس کا کنسپٹ کچھ یوں ہے کہ پہلے جب پی روم آتے تھے تو وہ کچھ بات کریں گے ای پی روم کا یعنی الیکٹرانک پروگرامیبل ریڈ آنی میموری تو یہاں کچھ کنسپٹ ایسا آ گیا کہ ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں یو وی یعنی یہ ایسا روم تھا کہ آپ نے ایک دفعہ اس میں کوڈنگ کی تو آپ کو آلٹرا وائلٹ ریز یا لائٹ یوز کرنے پڑتے تھے یعنی اس روم پہ آپ نے آلٹرا وائلٹ ریز یا لائٹ آپ نے اس پہ بمبارڈ کرنا تھا اور اس سے آپ نے اس کو پورے روم کو واش آؤٹ کرنا تھا نہ کہ آپ ایک سپیسیفک حصے کو ریموو کر سکتے تھے اور وہ ریز مسلسل اس پہ ٹوینٹی منٹ تک بمبارڈ کر رہا تھا یعنی واش کر رہا تھا تو یہ اس کے بعد واش ہو جاتا تھا بعد میں یہ تا ایریزیبل پروگرامیبل یہ الیکٹرانیک ایریزیبل پروگرامیبل ریڈ ارنی میموری تو جب یہ کنسپٹ آیا تو اس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں ٹین تاؤزنڈ یہ جب میموری کارڈ یعنی فلیش میموری یا فلیش جو یوی ایس بی ہے اس کا کنسپٹ جو آیا یہ ٹین تاؤزن ٹائم تاکہ یعنی دس ہزار دفعہ تک آپ اس کو آسانی سے چند سیکنڈ میں یا نینو یا مایکرو سیکنڈ میں آپ اس کو ریمو اور دوبارہ اس میں ڈیٹا ایٹ کر سکتے ہو تو یہ اس طرح سے ایمپرو ہونے لگا آئی ہوپ کہ پرائیم میموری کے برانچز آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈری میموری کو سیکنڈری میموری آگین فردر بہت سارے ٹائپ میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے مگنیٹک ٹیپ تو مگنیٹک ٹیپ آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پریویز زمانے میں جو ٹائپ ریکارٹ میوزک یا کوئی ساؤنڈ ریکارڈنگ کر سکتے تھے تو یہ پریویز زمانے کا تھا جب پہلے آیا ابھی بھی اگر یہ یوز ہو رہا ہے یہ ہیوز اماؤنٹ آف ڈیٹا کے لیے بھائی اس کا یوز جنرل لائف میں نہیں کیونکہ ای ای پی روم نے سارا کنسیپٹ چینج کر دیا یوز بی میموری کارڈ یہ بہت ایزی ہے اس کے بعد آیا مگنیٹک ڈیسک مگنیٹک ڈیسک آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ہیڈ ہوتا ہے اور یہ سرکولیٹ کرتا ہے اسی طریقے سے یہ ڈیٹا کو ریٹ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے آپٹیکل ڈیسک آپٹیکل ڈیسک فردر بہت سارے برانچز میں ڈیوائیڈ ہیں سی ڈی 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 کمپیک ڈیسک تو اس کو بی ڈی یا بی آر ڈی یعنی بلو ری ڈیسک اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد کنسپٹ آیا چپ میموری تو چپ میموری کو فلیش میموری بھی کہا جاتا ہے فلیش یعنی اس لئے بہت سارے لوگ یویس بی یا امریکارڈ کو فلیش ڈیوائیس بھی کہتے ہیں تو اس کے فردر جو سب ٹائپ ہیں یویس بی یونیورسل سیریل بس اور میموری کارڈ تو یویس بی جو ہے وہ ای پی روم کا ایکزمپل بھی ہے آپ اس کو یعنی یویس بی کو ای ای پی روم بھی کہہ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ کنسپٹشول میپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس میں ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کو ایکسپلین کر لوں گا اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں پینل کو سبسکرائب کریں تینکس فا واشنگ سٹے ٹون فور نیکس ویڈیو